اگر گواننس کا ایشو ٹھیک ہو جائے اور ڈلیور کرنا شروع کر دے حکومت تو یہ سارے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں کیونکہ صرف حکومت کو تبدیل کرنے سے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا نہ ہی اگر صدر صاحب استیفہ دے دے تب کوئی مسئلے حل ہوں گے آپ نے ابھی دیکھا اگر ٹیلی ویجن سکرین پہ سلائیڈ چل رہی ہیں صدر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی آئینی مدد پوری کریں گے اور جو انتہابی وعدے کیے تھے وہ بھی ہم پورے کریں گے دو باتیں مہرین عمرہ راجی صاحب ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ لوگ اپنی آئینی مدد پوری کریں گے دوسرا یہ ہے کہ آپ ڈلیور کیوں نہیں کر پا رہے پہلی بات جو آپ نے پوچھی کہ مجھے یقین ہے میں سمجھتی ہوں پوری قوم کو یقین ہے کہ جو انہوں نے منڈیٹ دیا ہے وہ اپنا مدد ضرور پوری کرے گا پھر آپ نے کہا تھوڑی دیر پہلے کہ پارلیمنٹ کچھ نہیں کر رہی بلکل دارے تباہ ہو گئے ہیں دیکھئے کچھ عرصہ پہلے آپ پروگرام کیا کرتے تھے کہ اس تاروین ترمیم نے ختم نہیں ہونا اور اٹھاروین میں آنا نہیں ہے اور اس پہ آپ نے پورا زور لگا دیا آپ خود ہی مجھے بتائیے آپ کہتے تھے کہ صدر صاحب نے اپنے پاورز نہیں دینے وہ کبھی نہیں دیں گے وہ پاورز پارلیمنٹ کو چلے گئے نکلا کچھ نہیں ہے اس میں اپنے پر بھی آپ ایک الگ بحث کر لیں گے بات یہ ہے کہ میں دیکھئے جیسے مولانا نے ایک بات کہی کہ کوئی بھی چیز کی ہائپ نہیں کرنی چاہیے اور وہ بھی غلط ہائپ نہیں کرنی چاہیے ہائپ ہم نہیں آپ لوگ کرنی چاہیے یہ آپ لوگ کرنی چاہیے یہ عبدالقیم بتوئی صاحب ہمارے منسٹر نہیں آپ کے ہیں وہ ہائپ کرنی چاہیے آپ کے ہیں وہ ہائپ کرنی چاہیے آپ نے یہ کہا کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر لیں ہمارے نہیں ہے آپ کے ہیں وہ ساری ہائپ وہ آپ لوگ کرنی چاہیے نر او زیادہ وزیر ہیں یا کسی کوٹ کو ریکوائیڈ ہے تو وہ جا کے اپنا فیس کریں گے اور عدالت کا جو بھی معاملات ہوں گے ابھی آپ کا سوال یہ تھا کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور آپ نے یہ کہا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تو میں آپ کو بتاتی چلوں اگر کچھ نہ ہو رہا ہوتا تو کیا ٹھارویں ترمیم ہوتی بلوچستان پیکج ہوتا یہ ڈھائی لاکھ لوگ جو آئی ڈی پیز یہاں آئے تھے یہ باپس اپنے گھروں میں چلے جاتے دیکھئے بات یہ ہے اگر آپ کے کہہ دینے سے وہ معاملات ہو جائیں اور آپ کی جو ذاتی خواہشات ہیں میں سمجھتی ہوں اگر وہ پوری آ جائیں پھر تو پاکستان شاید اُلٹ ہو جائے مگر ایسا نہیں ہے اٹھارویں ترمیم یہ بتاتی ہے کہ گورنمنٹ نے کچھ نہ کچھ سندھ صوبہ آپ سے خوش ہے پنجاب آپ سے خوش ہے سب خوش ہیں دیکھئے سب خوش ہیں بلکل ہیں کیوں خوش نہیں ہیں کیا وجہ ہے کہ خوش نہیں ہیں دیکھئے سب کے لیے جو کیا جا سکتا ہے پنجاب میں چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے صوبے کو سمال رہے ہیں اینڈ وی ایپی والے اپنے سمال رہے ہیں گلگت بلتستان کو ان کے رائٹس دے دیئے گئے ہیں وہ اپنے معاملات میں خوش ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں چھوٹ چھوٹے مسئلے رہے ہیں جو جو معاملات ہیں جو جو آپ نے دیکھا مسائل ہیں چودری صاحب میں آپ کو صرف حل کریں بلکل تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کے حال کریں گی اور یہ جو خواہشات ہیں نا یہ دفن ہو جائیں گی یہ خواہشات گورنمنٹ کو بھیجنے کی دمارکلیسی کو دیریل کرنے کی شاہ صاحب کی خواہشات نہیں وہ ایک جمہوری شخصیت ہے میں نہیں کہہ رہی مگر ایک بات بتاؤں یہ دفن ہو جائیں گی خواہشات یہ دل کے دل میں ہیں میرین بین میری بات سنیں یہ آپ نے جو اکمپلیسمنٹس بتائی ہیں وہ ہیں گورنمنٹ کی اٹھارمی ترمیم ہے بلوچستان پیکج ہے این ایف سی ہے اچھی ہے لیکن آپ حقیقت کو سامنے رکھئے اس وقت بہر ایکانومی کی بہت بری حالت ہے عوام بہت بری طرح پسی ہوئی ہے اور وہ حالات زیادہ خراب ہو گئے ہیں دو کروڑ لوگ سڑکوں پہ آکے بیٹھ گئے ہیں لاؤن آرڈر کی بری حالت ہے یہ گورننس ایشیوز ہیں ان کو ذرا ایڈرس کرنا پڑے گا ٹھیک ہے کونسٹیوشل ایشیوز آپ نے کامیابی کی ہیں گورننس پہ کوئی کامیابی ہے اور جی ایشیوز بھی آرہت دیکھئے صدر صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ بار بار باہر کے دورے کرتے ہیں آج ای ایو میں آپ کی مارکٹ جو اسیس ہے وہ آپ کو ملی ہمیشہ جی ایکسیس جو آپ زیادہ بے کر جانتے ہیں آپ اس میں زیادہ شاید بتا سکیں گے اور جی بلکل مل گئی ہے آپ کچھ ملے گی تھوڑی کو بلکل مل گی آپ کو ایک حامی پیدا کر دی آپ حامی نہیں دیکھیں یہ بات ہے آپ پہلے بھی مل شکی میری وہ آپ روکتے ہیں آپ ان کو کچھ مباہر جانے ہیں وہ لنڈن چلے گئے ہیں دیکھئے اپنے مل کو بچانے کے لیے اپنے مل کو آگے لے جانے کے لیے اگر ہم ساری باتیں میڈیا کی سننے لگیں پھر تم گھر میں ہی بیٹھ جائیں گے اپوزیشن کی سننے لگیں ہمیں چلنا ہے آگے چلنا ہے حکومت کو جمہوریت پاگے دیکھو آپ کو مارکٹ ملی ہے یہ آپ کی خواہش ہے یہ خواہش رہ گی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خواہش بھی پوری ہوں کچھ تو کچھ تو کچھ تو رہے ہماری خواہش یہ ہے کہ جمہوریت اپنا وقت پوری کرے چاہی جمہوریت اپنا وقت پورا کر لے گی دیکھئے اگر شاہ صاحب ہی ہوتے نا آج حکومت میں شاہ صاحب ہی ہوتے تو ہم لی ہی دیارے گی میں جمہوریت کا تعالیٰ بھی لوں اور اس کے لیے جان بھی لگتی ہے لگی خاتم ہی ہوگی ہے آپ تو جان بھی سچی بات ہے جتنا جمہوریت کو اور جمہوریت کی فلسفی کو اور اس کی اے بی سی کو آج جتنا رولنگ پارٹی زرداری صاحب کی پارٹی میں پاکستان پیوٹ پارٹی کا نام نہیں دیتا چونکہ پاکستان پیوٹ پارٹی نے بڑی مارک آئی ہے بڑی قربانی دیئے ہیں پولیٹکل پارٹی ہے دیکھر آج زرداری صاحب میرے میں اس لیے ہم در دوں کہ میں جب آپ بی بی کو ایک کوئی سا دوسری کورٹ پر لے کے جاتے تھے جب آپ نے بی بی کے پر اتنے کیسز کیا کوئی بات ہے کہ سیزندانوں پر کیسز بندے رہتے ہیں تو زرداری صاحب نے زرداری صاحب کی پارٹی نے آج جتنا نقصان پچھایا ہے جمہوریت کو پاکستان پیوٹ پارٹی کو پاکستان کی سابرنٹی کو پاکستان کے اداروں کو پاکستان کے کنسٹویشن کو شاید ہی کسی پولیٹکل جو جائے کرتا ہوا زرداری صاحب نے پرویل مشرف کو مافی نام آنے لکھ کے دیا تھا زرداری صاحب نے جیل کارٹی تھی زرداری صاحب نے مشرف صاحب کو ایکیس گولوں کی اسلامی تو دی ہے نا نرو تو لکھا ہے نا نرو میں آپ لوگ بھی لانت پہ لگے نرو میں لانت 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 دکٹیٹر پہ یہ آپ نے تسحد کیے ہیں اور آج جو آپ کے گلے پڑھا ہوا ہے ہمارے میں کوئی نہیں پڑھا ہوا مال بات ہے آپ پرین مشرف سے مافی نام آنے لکھا شاہ صاحب جس پہ ایک لانت مافی نام آ لکھتے والے میں کہ ہم آدار چیزے ہیں میں پتا ہے ہمیں میں ایک ایک سنسدان کے ایک ایک دن کی کار کرزی سے بات ہوں مافی نام آ لکھا ہے جو نہیں ہم نے خود ہی لکھا اچھا جی خود ہی دے دی تھی مافی انہوں نے مشرف وہ تو انہوں نے بھی لی دی انہوں نے بھی کسی کو پرورگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے خوضرات یہ ایک لمبا سیشن تھا جس میں دو گھنٹے آپ کے ساتھ عام بیٹھے دے پہلے ہمارے پینلیس تھے اور اس کے بعد دوسرے تین پینلیس یہاں پہ تشریف لائے تھے خوضرات مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک گمبیر مسائل کا شکار ہو چکا ہے اور اگر ہم سب لوگوں نے مل کرے اس کو اس مسائل سے یا ان مسائل سے نکالنے کی کوشش نہ کی تو دیفنیلی ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کی طرف ہم جا رہے ہیں تیرہ اکتوبر کا دن بڑا امپورٹنڈ دن ہے اس لحاظ سے کہ ان اگر دس پندہ دنوں میں حکومت نے اپنے آپ کو درست نہ کیا اور وہ تمام سٹیپس نہ لیے جس کا تقاضی سپریم کورٹ ان لوگوں سے کر رہی ہے تو دیفنیلی پھر ایک ایسا خوفناک فیصلہ ہے گا جو ملک کو آگے بھی لے کے جا سکتا ہے اور بہت پیچھے بھی میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس برے وقت سے بچائے آپ اپنے آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبتوں سے اللہ تعالی محفوظ رکھیں بہت بہت شکریہ رشتوں کی سپاٹن جرائم کی اندے کی دنیا انتظامیاں اور پولیس کی ملی بھگت بہت شکریہ